سلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں ٹھیک ہو فٹ فارٹ ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں فٹ فارٹ رہیں تو پہرے دوستو یہ موسم سردی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پلانٹ آپ نے ٹیٹل دیکھا ہوگا اور تھمنین بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ساری باتوں پہ یعنی کہ یہ پودے کو کیوں خراب ہوتے ہیں کیوں خیال رہنا پڑتا ہے اور کیسے ہم اس کو بچا سکتے ہیں سردی میں تو انشاءاللہ مکم میڈیٹیٹ کے ساتھ آپ سے میں بات کرنے والا ہوں تو پیارے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیمن کا پودا یہ کچھ دن پہلے ہم نے لگایا تھا ٹھیک ہے یہ تقریباً دو سے ڈائی منت ہو گئے ہیں اس کو لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ لگایا تھا نرسی سے اور یہاں پر لگ گیا تھا تو اب دیکھیں یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا کیوں خراب ہو گیا یہ کیوں کا سردی بہت زیادہ ہے اب کورا پڑھنے کا شروع ہو چکا ہے تقریباً تین چار دن ہو گئے ہیں کورا بھی پڑھ رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تو باقی جگہوں پہ اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ اپنے اپنے صاحب کتاب سے تھند پڑتی ہے تو میں نے کہا آپ نے دوستو سے بھی شیئر کروں تین چار پلانٹ جو ایسے ہیں جو متاثر ہو گئے ہیں اور دوسرے جو متاثر نہیں ہوتے وہ پلانٹ سے بات کریں گے اور اس میں بارے میں بات کریں گے لیمن خراب ہو گیا اس کو چاہیے تھا ہمیں جو نئے پودے آپ لے کے آتے ہیں نرسی سے دو سے تین مہینے ہو گئے ہیں یا چھوٹے پودے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی سردی پڑھنے لگے تو پیارے دوستو آپ نے ان کے اوپر کوئی چیز یعنی کہ شیڈی اریا میں جا رکھ رہے ہیں یا پھر بار گملے کے اندر دوسرے کیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ چیز رات کو شیٹ ڈال دیا کریں یا پھر ایسے اس کی کنوپی بنا دیا کریں یعنی کہ کچھ چیز ایسی بنا کے سیڈوں میں سٹیکیں وگرہ لگا دیں تاکہ وہ دوسرے ہیں یہ والا پودہ ہوتی کہ تین سے چار پودے ہمارے متاثر ہو جائیں یہ درائی سینیا کا ہے یہ کلیجی کلر کا یعنی کہ درائی سینیا ہے یہ بھی متاثر ہوا یہ بھی سردی کی وجہ سے یہ بھی تازہ تازہ لگا ہوا تھا تو باہر کے جو پودے لگے ہیں ان کے اوپر آپ نے کوشش کرنی ہے ہم نے تو جانے کہ یہ ایسے لگا دیا تھا کیاری میں یہ اگ جائیں گے لیکن ابھی تو متاثر ہو گئے ہیں مستہ تو من گیا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سیڈوں میں سٹیک لگا دیں سٹیک لگانے کے بعد اس کے اوپر رات کو توڑا بوری کوئی بھی آپ چادر وگرہ اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ ان کے اوپر کورا جو رات کی تھند ہوتی ہے دن کی یہ برداشت کر لیتے ہیں رات کی جو تھند ہوتی ہے آپ نے ان سے ان کو بچانا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا پودہ اور لیون والا پودہ یہ بالکل متاثر ہو گئے اور اس کے ساتھ ایک اور پودہ یہ بڑا والا یہ اٹھا شوک یہ تو زیاری بات ہے یہ باہر کھڑا اس نے پودے پتے گرانے گرانے کچھ چاند اس کے ساتھ لگے رہے ہیں یہ باقی یہ ہے جیسے جل رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں یہ اس نے گرانے ہیں یہ سردی میں یعنی کہ یہ پتے گراتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے بڑے جو پودے ہوتے ہیں بڑی لیندھو والا جو سیدھا اوپر کی طرف جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ پودے جو گروہ کر رہے ہوں تو بڑھ رہے ہوں ان کو آپ نے کٹ دینا ہے کیونکہ روکنا ہوتا ہے پودے کو یہ سردی کے اندر یہ پتے جاڑے گا روکے گا پودہ تو اس کے یہ شاکھیوں کی وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے اور جیسے کہ نیاز بو ہے یہ دیکھ لیں جس نے بھی پتے گرائے ہوں میں یہ پتے گرانے کے بعد ایک بڑی سی جاڑی بن جائے گی یہ کیونکہ پودہ روک گیا ہے اور جو جاڑی دار پودہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اوپر کاٹ دینا ہے تھوڑا سا اگر سردیوں کے بعد یہ پہلے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کاٹ دینا ہے جب کاٹیں گے تو نیچے سے نئی شاکھی نکلیں گے تو جاڑی دار پودہ بن جائے گا تو یہ ماشاءاللہ ہے کہ تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نئے جو پودے ان کے لیے نقصان ہوتا ہے جو جلنے کا نقصان ہوتا ہے ایسے ہی موسم چینج ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ رونک کے ساتھ پوری بہار کے ساتھ یعنی کہ جگ مگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا پودہ ہے اس نے بھی پتے گرائے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نئی شاکھیں چھوٹے چھوٹے اس کو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آنا شروع بھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی موسم پورا تک پورا سیٹ نہیں ہوا اور پھر بھی یہ یعنی کہ سیٹ ہو رہا ہے پودہ ٹھیک ہے تو کچھ پودوں کو آپ نے جو نئے ہوتے ہیں ان کو آپ نے بچانا ہے اور جو پرانے ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پتے گرا بھی دیں تو آپ فکر نہ کیا کریں بلکہ اچھی بات ہوتی ہے کہ پتے گرائے اور اس کے بعد جب وہ گروہ کرے گا تو اتنا خوبصورت ہوگا نہ تو ادھر اڑھر لٹکے گا نہ گرے گا شاکھ کوئی ڈھیلی بھیلی نہیں ہوگی بلکہ ٹائٹ شاکھ اور اچھی شاکھ اچھی گروہ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا لیکن نئے پودے کے لیے آپ نے احتیاط کرنی ان کے اوپر شیڑ کے نیچے رکھنا ہے یا پھر باہر ہیں تو ان کے اوپر کوئی چیز رات کو ڈالنی ہے ہر حالت میں ان کا خیال لگنا ہے اور پانی کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو پیارے دوستو پانی آپ نے جب ان کو ضرورت ہو تب دینی ہے ٹھیک ہے اور ورنہ پانی ایسے نہیں ڈالنا کیونکہ پانی زیادہ دیں گے تو خراب ہو جائے گا اور دیکھ لیں ماشاء اللہ یہ سٹار لائٹ فیکس کسی خوبصورت لگ رہی ہے اس کو کوئی مسئلہ دی نہیں ہے جتنی مرضی سردی ہو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ آؤٹڈور میں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسری گرین فیکس بھی لگی ہوئی ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ آپ نے کیا خیال آپ کو پتا چل گیا کہ پانی زیادہ نہیں دینا ہے پودےوں کو سردی کے اندر اور جو نئے پودے ہیں ان کا آپ نے پوری طرح خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باقی جو پودے ہیں ان کی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اور اپنے بھائی کو دے اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ